یہ کہانی ہے کچھ ایسے دوستوں کی جو بیکیشن منانے کے لیے ایک آئیلنڈ پر آتے ہیں مگر جلد ہی ان کا یہ بیکیشن ایک بلڈی ایکسپیرینس میں بدلنے والا تھا کیونکہ ان کا سکار کرنے کے لیے ایک ٹوکسک سارک اس آئیلنڈ پر آ چکی تھی کہانی کی شروعات میں ہم جین رائن اور مارک کو دیکھتے ہیں جو بیکیشن منانے کے لیے کلبریٹا آئیلنڈ پر آئے ہوئے تھے کیونکہ مارک کا حال ہی میں اپنی گلفرنڈ سے بریک اپ ہوا تھا اس لیے وہ بیئر پینے کے لیے ہوتیل سے باہر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی نظر اپنی گلفرنڈ ایڈن پر جاتی ہے اور وہ اس سے لڑنے لگتا ہے ایڈن کو لگ رہا تھا کہ مارک اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر آیا ہے اس لیے وہ اسے خوب ڈانٹتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جو ریس سے کسی خطرے کی بات کر رہا تھا درسل ریس ایک فٹنس سوپر اسٹار تھا اور یہ آئیلنڈ اسی کا تھا ریس اس آئیلنڈ کو ایک ٹوریسٹ پلیس بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے موٹا پیسہ کما سکے مگر یہاں پر آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں کے پانی میں کچھ تو ہے جو انہیں بیمار کر رہا ہے پولیس والا ریس کو ایک وارٹر ٹیسٹنگ کٹ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں صبح سام پانی کو چیک کرتے رہنا ہوگا اور اگر اس بار مجھے پھر سے کوئی سکایت آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ایسا کہہ کر پولیس والا وہاں سے چلا جاتا ہے گرگ اور دامیانو جو ہوتیل میں باورچی کا کام کیا کرتے تھے وہ دونوں مچھلی پکڑنے کے لیے کنارے پر آتے ہیں تاکہ آئیلنڈ پر موجود لوگوں کے لیے کھانا بنایا جا سکے مگر ایک سارک جو پہلے سے ہی پانی میں موجود تھی وہ ان دونوں پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالتی ہے اب ہم امیلیا کو دیکھتے ہیں جو سوئیمنگ کرنے کے لیے پانی میں اتر جاتی ہے لیکن ایک جہریلی مچھلی اسے کاٹ لیتی ہے ایڈن کو ڈر تھا کہ انفیکشن کہیں جادہ نہ فیل جائے اس لیے وہ امیلیا کو لے کر واپس ہوتیل میں آ جاتی ہے جہاں جیس امیلیا کے پیروں پر پٹی باندھ کر اسے تھوڑا ریشٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ گرگ اور دامیانوں ابھی تک واپس نہیں آئے تھے اس لیے جیس اپنے ٹیم میمبرز کو لے کر انہیں دھونڈنے کے لیے بیچ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی نظر فون کیبل پر جاتی ہے جو بیچ سے ٹوٹی ہوئی تھی یہی نہیں انہیں وہاں پر گرگ کا کٹا ہوا ہاتھ بھی ملتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کی ایسا کون کر سکتا ہے اس لیے وہ ساری بات ریس کو بتا دیتا ہے تاکہ وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکے یہ سب سننے کے بعد ریس کو لگ رہا تھا کی پانی کے اندر سارک ہے اس لیے وہ بیچ پر آ کر سب لوگوں کو پانی سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے لیکن اسی بیچ وہاں پر سارک آ جاتی ہے اور وہ رائن کو مار کر کھا جاتی ہے کیونکہ سب لوگ بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے اس لیے ریس انہیں دلاسہ دیتے ہوئے کہتا ہے میں نے ریسکیو ٹیم کو کال کر دیا ہے اور وہ لوگ ہمیں بچانے کے لیے کبھی بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اس لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا اب ہم امیلیا کو دیکھتے ہیں جس کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہو رہی تھی کیونکہ امیلیا کے اوپر کوئی بھی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی اس لیے وہ لوگ اسے لے کر بوٹ کے پاس آ جاتے ہیں تاکہ وہ اسے ہسپیٹل لے جا سکے مگر کنارے پر آنے کے بعد امیلیا جس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مارنے کی کوسس کرتی ہے لیکن اسی سمیں وہاں پر سارک آ جاتی ہے اور وہ امیلیا کو مار کر کھا جاتی ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر ریس بوٹ لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن سارک اس پر حملہ کر کے اسے بھی مار ڈالتی ہے ایزابیل جو ریس کے ساتھ اسی بوٹ پر موجود تھی وہ اپنی جان بچا کر واپس کنارے پر آ جاتی ہے کیونکہ ایزابیل بری طرح گھائل ہو چکی تھی اس لیے وہ لوگ اسے لے کر ہوتیل آ جاتے ہیں اور اس آئیلنڈ سے باہر نکلنے کا راستہ دھونڈنے لگتے ہیں رائن، لیان اور گوین وہ تینوں فون کیبل کو ٹھیک کرنے کے لیے پانی میں اتر جاتے ہیں لیکن اسی سمیں وہاں پر سارک آ جاتی ہے اور وہ گوین کو گھائل کر کے لیان کو مار ڈالتی ہے تو وہیں دوسری طرف جیس جو ایزابیل کی کاٹنے کی وجہ سے انفیکٹ ہو چکا تھا وہ مارک کو مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن مارک خود کو بچاتے ہوئے اسے ایک رسی سے باندھ دیتا ہے اور اسے لے کر واپس ہوتیل آ جاتا ہے کیونکہ ایزابیل کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی اس لیے ایڈن اور ایرین اسے دھوڑتے ہوئے ہوتیل سے باہر آ جاتے ہیں جبکہ مارک اور جائن وہ دونوں بوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کنارے پر آ جاتے ہیں لیکن سارک جائن پر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف ایڈن اور ایرین وہ دونوں ایزابیل کو دھوڑتے ہوئے ہوتیل کے بیک سائیڈ پر آ جاتے ہیں جہاں ان کی نظر ایزابیل پر جاتی ہے جس نے آئیلینڈ پر موجود لوگوں کو انفیکٹ کر دیا تھا ایزابیل ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور انہیں مارنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے لیکن وہ دونوں اپنی جان بچا کر کنارے پر آ جاتے ہیں جہاں پر ان کی نظر مارک پر جاتی ہے جو بوٹ لے کر پانی کے بیچ و بیچ کھڑا تھا اس سے پہلے کی ایزابیل انہیں مار ڈالے وہ دونوں تیر کر بوٹ پر آ جاتی ہیں اور سارک جو پہلے سے ہی پانی میں موجود تھی وہ ان لوگوں پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالتی ہے انہیں مارنے کے بعد سارک بوٹ پر حملہ کر دیتی ہے اور انہیں بھی مارنے کی کوسیز کرتی ہے جس کے چلتے بوٹ میں رکھے ہوئے ایکسپلوزیبز پانی میں گر جاتے ہیں وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سارک کو نہیں مارا تو سارک انہیں مار دے گی اس لیے ایڈن اور مارک وہ دونوں ایکسپلوزیب لینے کے لیے پانی میں اتر جاتے ہیں اور ایکسپلوزیب دھونڈنے لگتے ہیں جائن جو سارک کے کاٹنے کی وجہ سے انفیکٹ ہو چکا تھا وہ ایرین کو مارنے کی کوسیز کرتا ہے لیکن ایرین اسے بوٹ سے دھکا دے دیتی ہے جس کے بعد سارک اسے مار کر کھا جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف مارک اور ایڈن وہ دونوں ایکسپلوزیب دھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے لے کر واپس بوٹ پر آ جاتے ہیں بوٹ پر آتے ہی سارک دوبارہ سے ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے اور انہیں مارنے کی کوسیز کرتی ہے لیکن اس بار وہ لوگ سارک پر ایکسپلوزیب سے حملہ کر دیتے ہیں اور اسے بلاسٹ کر کے اسے مار ڈالتے ہیں سارک کے مرنے کے بعد وہ لوگ بیچ پر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے جندہ ہونے کی خوشی مناتے ہیں لیکن تب ہی ایرین جو پانی میں گرنے کی وجہ سے انفیکٹ ہو چکی تھی وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے اور ان دونوں کو مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے